ام شانتی آپ سب کو سواگت ہے آج ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں چھ سکٹمبر کی شریفردان کی پرماتمہ پیتا کہنا چاہتے ہیں آج کی ہمارے اندر یاد اور سیوہ یہ دونوں اگر شکتیاں ہیں ہمارے اندر جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں پرماتمہ پیتا یاد کرنا انسی شکتیاں لینا اور اس کے بارے سیوہ میں ان کو استعمال کرنا یوٹلیز کرنا تو اگر یاد اور سیوہ ہے تو پھر آٹومیٹکلی ہم اپنے اندر کی جو برے وچار ہیں ان سے ہم مقت رہ پاتے ہیں تو پرماتمہ کے اپنے شبدوں میں آج ہم سمجھیں گے یاد اور سیوہ دوارہ سب چکروں کو سماپت کر شما پر فیدہ ہونے والے سچے پروانے بھوا اب ہمارے چکر کا لگتے ہیں یہ کوئی فیزیکل چکر کی بات نہیں ہے صرف یہ ہے ہمارے من کے چکر آپ یہاں بیٹھے 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 دس بیس لوگوں کے بارے میں سوچ کر کے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ان کے بارے میں سوچ کر کے الگ الگ خیال بنا کر کے آپ واپس آ سکتے ہو یہاں پر لیکن آپ کا جو ایک گھنٹہ ہے جو ایک گھنٹہ جو ہے وہ ویرت جا سکتا ہے تو اس لئے پرماتمہ کہتا ہے جو بچے یاد اور سیوہ میں سدا بزی رہتے ہیں وہ سبھی چکروں سے سہج ہی مقت ہو جاتے ہیں کوئی بھی چکر رہا ہوا ہوگا تو چکر ہی لگاتے رہیں گے تو چکر ہی لگاتے رہیں گے وہ وقتی وہ وستو وہ پدارت وہ سمان وہ سمبند وہ سب کچھ یاد آئے گا کبھی سمبندھوں کا چکر کبھی اپنے سوہبھاو سنسکار کا چکر کہ ارے میں نے ایسے کیوں بھول دیا ارے میں نے اتنا ایریٹیشن ہونے کے کیوں بات کر لی یہ ساری چیزیں یاد آنا ہی مطلب کیا ہے گلٹ فیل ہونا ہی مطلب کیا ہے چکر میں پھز گئے اپنے ہی کرموں کے چکر ویو میں پھز گئے ایسے ویرت کے سبھی چکر سماپت تب ہوں گے جب بدھی میں سوائے شما کے اور کچھ بھی نہ ہو ملک کی آگے والا بولتے جا رہا ہے بولتے جا رہا ہے ویرت باتیں نیکٹیب باتیں امپیور باتیں آپ کے پر تھی لیکن آپ کو اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کی یاد پرماتما سے جڑی ہوئی ہے تو یہ ایک طریقہ ہے لیکن یہ ایک بہت ہی پاورفل سٹیج ہے اس کو آپ سلولی سلولی ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ سامنے والا کچھ کہہ رہا ہے غلط امپیور کہہ رہا ہے آپ کو اس کے پر حضی نہیں آ رہی ہے لیکن آپ کو اس کے پر دیاء آ رہی ہے اندر سے کیونکہ آپ پرماتما سے کنیکٹو آپ کہہ رہو کہ پرماتما سے باتیں کر رہے ہیں دیکھو میرے ساتھی اس کی حالت کیا آتما کی بیچاری آپ کے بچے کی شما پر فدہ ہونے والے شما کے سمان بن جاتے ہیں ایسے فدہ ہونے والے ارثات سما جانے والے ہی سچے پر وانے ہیں شما پر فدہ ہونے والے شما کے سمان بن جاتے ہیں شما ہوگی پرم پتہ پرماتما اور ہم ہوگے ان پر فدہ ہونے والی آتما ہیں والے شما کے سمان بن جاتے ہیں اگر ہم ان کے اوپر فیدہ ہو گئے یعنی اسے کوئی اگر ایک کسی اکٹر کے اوپر فیدہ ہوتا تو اس کا فین بن جاتا ہے پھر اس کی ایسی ایکٹنگ کرنا بولنا چالنا سب کچھ کوئی سے کرنا شروع کر دیتا ہے تو اگر ہم پرماتما کے فیدہ ہو گئے ان کی اوپر فیدہ ہو گئے پرماتما کے فین بن گئے تو پرماتما کہتا ہے کہ آپ کے اندر میرے سارے گنانے شروع ہو جاتے ہیں ہم آپ کے سامان بن جائیں گے فر ایسے فیدہ ہونے والے ارثات سما جانے والے ہی سچے پروانے ہیں تو ہم کہاں تک سمائے ہیں کس لیور تک سمانہ چاہتے ہیں اچھا کتنی رکھی ہوئی ہے اور اس کے نصار ہم کیسے کرم کرتے ہیں کتنا یاد کرتے ہیں پرماتمہ کو دن بھر میں وہ سارے چیزیں اچھا اور ہمارا کرتے ہیں دونوں ملنا چیز تب جا کے کہ ہم وہاں تک اس منزل تک پہنچتے ہیں صرف میری اچھا ہے کہ میں پہنوان کو بہت یاد کروں بہت میڈیٹیشن کروں لیکن سمیں نہیں نکالنا دن میں اور پھر کہنا کہ میڈیٹیشن نہیں ہوتی ہے سمیں نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہماری وہ اچھا جو ہے وہ صرف ایک کھیلی پولواب ہے یا ہم کہتے ہیں نا کہ کیسلز ان دے ائر اور کیسلز ان دے سکائی بادلوں میں آپ محل بنا رہے ہو تو پرماتواں کہتے ہیں کہ فیدہ ہونا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ فیدہ ہونا ہے نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تب جا کے میرے سارے گون تمہارے اندر آئیں گے اور تم کوئی بھی دیفکلٹی کوئی بھی مصیبت کو تمہارا ہم سے فیس کر لوگے تو یہ ہمارے اپنے فائدے کے لئے ہے جو پرماتواں میں سکھاتے ہیں پرماتواں کمائریز میں آپ بھی آ کر کے سیکھئے ہمشان تیس کے ساتھ